سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تجاویز ہیں حارم صاحب عالمی بینک کی طرف سے پہلے ہمیں آئی میں بھی کہتا ہے ایک تو اس پر آج تک کیا مشکلات رہی ہیں کیا رکاوٹے رہی ہیں جس کی وجہ سے کوئی حکومت بھی اس کی جورت نہیں کر سکی اور کیا موجودہ نگران حکومت ایسا کر سکتی ہے دیکھیں پہلے تمہیں کچھ وضاحت دیتا جاؤں کہ جو عالمی بینک کی پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ ہے یہ ایک ریگلر چھے ماہ کی پبلش ہوتی ہے اور کئی سال سے ہوتی آ رہی ہے اس دفعہ اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس کو ڈسیمنیٹ زیادہ کیا گیا اور اچھی بات ہے کہ ڈسکشن میں آ رہی ہے اور اس پہ میری تھوڑی سی کرٹیک بھی یہ ہے کہ جو ہمیں یہ جو کام ہے یہ تو ہمارے کرنے کے ہیں ایک باہر کا بینک جو آپ کو کرز دیتا ہے وہ اس کو انیلائز کر کے آپ کو سجیسٹنز دے رہا ہے اور یہ ہمیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمیں اس کا علم ہے آپ کا وہ سوال زیادہ اہم ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ ہمیں ان چیزوں کا مسلسل علم ہے کہ اس کو ہم ایک نورک تورشنز کہاں کہاں ہیں اب آئیے اس صورتحال کے اندر دیکھیں جو ٹیکس کا نظام یا کوئی بھی نظام ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے تین حصے ہیں ایک ہے پالسی کی تبدیلی جو آپ نے اشارہ دیا کہ اگر ہم نے انڈیریکٹ ٹیکسز کو کم کر کے ڈیریکٹ کی طرف جانا ہے تو وہ پالسی شفٹ سے ہوگا نہ کہ ایڈو سٹیٹیو بیئے سے یا لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے تو ہمیں ایک تو پالسی چینج کرنی ہے کہ ہم جو تین سو عرب کی سبسیڈیز دے رہے ہیں پروٹیکشنز دے رہے ہیں اور یہ سیکٹرز کا جو لفظ ہے کہ جی ریل اسٹیٹ کو لے آئیں یا زراعت کو لے آئیں یا ریٹیل کو لے آئیں یہ دیکھیں یہ تو ہر بندے کی انکم کیوں پر ٹیکس ہونا چاہیے ریگارڈنیس کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں اگر آپ کم آ رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا چاہیے یہ کسی سیکٹر کو ایکزمٹ کرنا سیاسی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ ایک دسٹورشن ہے یہ ایکوٹی نہیں ہے کیونکہ ٹیکس انکمبر ہے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ ٹیکس دیجئے جہاں سے بھی کم آ رہے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ ایک تو پالسی کی شفٹ جو ہے نگران حکومت کو چاہیے کہ ایک پالسی کا ایک بڑا تفصیلی نوٹ ایشو کرے تاکہ اور اس کو لوگوں سے ڈسکس کرے جب نئی حکومت آئے وہ اس کو ریورس نہ کر سکے اور اس کی اوپر وہ عمل کریں دوسری چیز جو بہت اہم ہے کہ آپ جو آرگی بینک کی بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے پچاس ہزار انکم والے پر بھی لگائیں اور پانچ لاکھ والے پر بھی لگائیں دیکھیں یہ کام کی ایک سیکونسگ ہوتی ہے چھوٹ کم انکم والا جو پہلے ہی انفلیشن سے دبا ہوا ہے اس کے جاب لاز کا اس کو خطرہ ہے کنزمشن اس کی سکویز ہو چکی ہے اپنی وہ ریل اسٹیٹ یا ایسٹس بیچ رہا ہے اس کے اوپر سے اس سے آپ انڈریکٹ ٹیکس بھی لے رہے ہیں میرے حساب سے ٹائم وائز جب اتنی کم گروت ہو اچھا حرون صاحب اس پہ ہم آئیں گے لیکن ایک سوال جو زراد سے ہے متعلق زراد کا اور پاکستان کی سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے چاہید ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ یہ جو شعبہ ہے اس پہ ٹیکس اس لیے نہیں لگ سکا کہ جو پالیسی میکرز ہیں یہ لیجسلیٹرز ہیں وہ بڑی تعداد ان کی زراد سے ہی وابستہ ہے اگر موجودہ نگرہ حکومت ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکتی زراد کے شعبے کو بالخصوص تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ خواہ بھی رہے گا کہ ہم توقع کریں کہ کوئی سیاسی منتخب حکومت آئے اور وہ آ کے یہ کر لے جب تک سیاسی منتخب حکومت اپنے الیکشن کو پیٹن ایج پہ جیتنا چاہے گی مراعات دے کے ریل اسٹیٹ والوں کو زرادت والوں کو جو بھی ان کا کنسٹیچونسی ہوگی تو آبویسلی وہ ہیسیٹیٹ کریں گے لیکن یہ جو آپ نے ایس آئی ایف سی بنائی ہے میں ہم سے کہوں گا کہ اب اس بوڈی کو یہ ایک ایکشن لینا چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے اب وہ یہ مراعات جو ہیں اس کا وقت گزر گیا ہے اب جیب میں پیسے ہیں نہیں آپ کو پہلے ایکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے پھر ریوائیو کرنا ہے پھر گروت کی طرف جانا یہ ایک دس سال کا سفر ہے مہنزنگ صاحب نے کوئی تیس برس پہلے انڈیا کے ریزرورز ہم سے کم تھے اس وقت اس وقت ایک ریفارم کا پروگرام رکھا تھا کہ آپ نے اپنے پیر پہ اگلے تیس سال میں کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے آپ آج فیصلہ کرنے پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ڈریکشن کیا لینی ہے ہم انفورچنیٹلی بہت سالوں سے اپنے معاشی چیلنجز کو اپنی جیو پولٹیکل پوزیشننگ پہ حل کرتے رہے ہیں نہ کہ ایکنومک فیصلوں پہ اب ہماری وہ جیو پولٹیکل بارگیننگ بھی کم ہو گئی ہے اور ریالیٹی ہٹ کر رہی ہے یہ ٹائم ہے کہ ہم مشکل فیصلے کرتے ہیں حرون صاحب قطع کلامی کی معافی ایک بریک بریک کے بعد گفتگو کا سلسل یہی سے جوڑیں گے ہمارے سلسل یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے ارشاد صاحب یہ سادہ اہم ہے کہ اگر ہم لون لیتے ہیں یا ٹیکس سے ہمیں جو انفلو آتا ہے گورنمنٹ کے ریسورسز میں اس کا ایکسپینڈیچر کہاں ہو رہا ہے میں بالکل اس کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ خالی فوکس کرنا کہ ٹیکس کی اس کو بڑھائی جائے باسکٹ وہ فائدہ بڑھ نہیں ہے جبکہ ترجیحات نہیں ٹیک ہوگی اگر تو ٹیکس لیا جا رہا ہے اور غریب کو ری ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے پھر تو بات بنتی ہے اگر ٹیکس لیا جا رہا ہے اور حکومت چلانے کے جو اخراجات صرف پورے کیے جا رہے ہیں تو اس کا بلکہ عوام کیوں پر منفی اثر پڑتا ہے تو ہمیں دونوں طرف اصناعات کی ضرورت ہے کہ پہلے تو اپنے خرجے کم کرو جو غیر ضروری ہیں وہاں تو مجھے نہ پرکس کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں نہ پریولیجز کم ہو رہے ہیں غیر ضروری ڈپارٹمنٹس بھی ہیں ڈوپلیکیشن بھی ہے تو ہمیں دونوں سائٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اب ٹائمنگ ایسی ہے کہ پچیس لاکھ بچے اور بچیاں لیبر مارکٹ میں ہر سال آ رہے ہیں ہماری پاپولیشن گروت بھی زیادہ ہے اب ان کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے سات فیصد معاشی گروت چاہیے اب جب دو فیصد گروت ہوگی تو وہ لوگ کہاں جائیں گے اور اگر آپ انہی فیملیز کی اوپر ٹیکس کا برڈن بھی ڈال دیں گے انفلیشن بھی نہیں گھٹا پائیں گے بجٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جائے گا تو پھر تو یہ ایک بڑی غیر منصفانہ پالیسی بھی دکھائی دیتی ہے تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ایک ری ڈسٹیبوشن دے کے جب تک معیشت کھڑی نہیں ہوتی آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں اور جو بہت سے امیر لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لائیں اور اپنے ایسٹس کو فروخت کریں اور پیسے کو ری ڈسٹیبوٹ کریں نہ کہ اس کو حکومت چلانے کے اندر استعمال کر لیں اچھا آپ چونکہ سرمایہ کاری بورڈ کے سربراہ بھی رہے یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں کئی طرح کی سکیمیں آتی ہیں کئی طرح کے ہم مرات پیش کرتے ہیں سرمایہ کاری کافی عرصے سے رکی ہوئی ہے جب حالات ہم نے دہشت گزے سے نجات پالی حالات بہتر ہو گئے پھر بھی کوئی سرمایہ کاری نہیں آسکی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رکاوٹیں ہیں بیوروکریسی ہماری رکاوٹ ہے اس میں ہمارا ماحول ایسا ہے کہ لوگ آنا نہیں چاہتے حوصلہ شکنی ہوتی ہے یہ اس حوالے سے ذرا بریف کیجئے ہمارے ناظرین کو جی ارچان صاحب یہ جتنے گلف کیا پروجیکٹ نگوسیئٹ ہو رہے ہیں یا جو چل رہا ہے معاملہ ایسے افسی میں ان سب کا میں نے سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت میں نے وزیراعظم صاحب کو بلکہ جہاز میں ہی کہا تھا کہ ہم نے دروازہ کھول دیا انویسٹر اب ہماری طرف یہ دیکھ رہی ہیں گورنمنٹ لیکن ہم اس کو ابزورپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ جو آپ کی بات ہے کہ رکاوٹ کیا ہے چار رکاوٹیں ہیں جو دنیا میں ہیں لیکن انویسٹر کے پاس چار پانچ مارکٹس ہوتی ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے خاص طور پر فورن انویسٹر کے پاس نمبر ون وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس ملک میں انویسٹ کریں گے تو آیا لائن آرڈر ٹھیک ہے پروپٹی رائٹس محفوظ رہے ہیں اس کی انویسمنٹ محفوظ رہے گی دوسرا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر کل کو کوئی کمرشل ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو کیا اس کو سپیڈیلی ریزولف کیا جا سکتا ہے تیسرا وہ دیکھتا ہے کہ ڈی ریگولیشن کتنی ہے کہ میں سارا وقت ریڈ ٹیپ میں ہی رہوں گا کہ یہاں جلدی فیصلے ہو سکتے ہیں